دوستو آج کس ویڈیو میں جس موضوع کو آپ سننے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کیریر کا انتخاب کرنے سے پہلے چند بنیادی اقدامات دوستو یہ انتصاب ہم نے لیا ہے قاسم علی شاہ صاحب کے کتاب کیریر انسیکلوپیڈیا میں سے اس کتاب میں کیریر کے حوالے سے مکمل معلومات مہیا کر دی گئی ہیں اس کتاب کو خریدنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں ورڈس اپ کریں یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب آپ خریدنا چاہتے ہیں آن لائن تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں ورڈس اپ کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اس کتاب کی قیمت ہے ساسو روپے اور یہ کتاب لکھی ہے قاسم علی شاہ صاحب نے دوستو میرا نام ہے ایدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بکس بزار کتابوں کی دنیا دوستو اگر آپ کتابوں سے پیار کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں داکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں کیونکہ دوستو میرے چینل پر آپ کو کتابوں کے حوالے سے وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں کیریر کا انتخاب کرنے سے پہلے چند بنیادی اقدامات سٹیفن کوئے کہتے ہیں میں اپنے حالات کی پیداوار نہیں ہوں میں اپنے فیصلوں کی پیداوار ہوں ایک مرتبہ جب آپ اپنی تلاش کر چکے خود کو سمجھ چکے جان چکے کہ کن چیزوں میں بہتر ہیں اور کس قسم کی جواب آپ کو پسند آئے گی اب آپ کو اس شعبے میں تعلیم تربیت اور کام کے بارے میں جاننا شروع کرنا ہوگا اس کتاب میں ہم نے چند کاموں کے بارے میں بنیادی معلومات تحریر کی ہیں انہیں پڑیے یہ معلومات جو پروفائل کہلاتی ہیں ان پروفائل سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی پسند کے مطابق کون کون سے کیریر دنیا میں موجود ہیں یوں آپ کو اپنی موجودہ معلومات کو بہتر کرنے اور اپنے لئے درست کیریر کا انتخاب کرنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے آپ کو نئے مواقع بھی مل سکتے ہیں چند اہداف تیہ کیجئے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو کچھ بننا اور کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم جیسے اپنے سفر اور دیگر اہم معاملات کے لئے کچھ اہداف تیہ کرتے ہیں اسی طرح اپنے کیریئر کے اہداف کا تیہن بہت ضروری ہے اگر سفر کے آغاز پر حدف یعنی منزل تیہ نہیں کی جائے گی تو وہ سفر کبھی ممکن نہیں ہوگا کیریئر تو زندگی کے اہم ترین سفروں میں سے ہے چنانچہ کیریئر میں کامیابی کے لئے بھی واضح اہداف کا تیہن ضروری ہے مخلصانہ اور مہرانہ مشورہ لیجئے اپنی دلچسپی والے کیریئر یا انڈسٹری کے بارے میں پڑھئے اپنے سنجیدہ دوستوں اہل خانہ اور سازہ یا سب سے بہتر ہے کیریئر کاؤنسلر یا کوچ سے رہنمائی لیجئے واضح رہے یہ مشورہ ہر اہرے گہرے سے کرنا نقصان دے ہو سکتا ہے صرف مخلص اور ماہر لوگوں ہی سے رہنمائی طلب کیجئے تجربہ بڑھائیے اپنی فیلڈ کا تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے ایسی جگہ کام کی دیئے جہاں آپ کو اپنی فیلڈ میں تجربہ بڑھانے کا موقع ملے یوں آپ کو منطلقہ کیریئر کے تجربہ کار لوگوں سے ملنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا اس کے لیے یہ انتظار نہ کی دیئے کہ کوئی آپ کو خود بلائے گا تو آپ جائیں گے یا کتنے وقت کا کتنا محافظہ ملے گا یہ وقت سرمایہ کاری کا ہے اگر کسی تجارتی یا رفائی دارے میں رضاکارانہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسے غنیمت سمجھی اور اس وقت کی سرمایہ کاری اپنے کیریئر کے روشن مستقبل کے لیے کر ڈالیے نیٹ ورکنگ میں اضافہ کیجئے مختلف وقت میں مختلف کمپنیوں کے مالکان اور ماہرین سے ملنے کے مواقع تلاش کیجئے آج نیٹ ورکنگ کا دور ہے جس شخص کا نیٹ ورک جتنا بڑا ہوگا اس کے پاس آگے بندے کے مواقع اتنے زیادہ ہوں گے کمپنی مالکان سے ملنا اگر آسان نہیں تو مختلف شعبوں کے ماہرین سے ملنا کہیں آسان ہوتا ہے کراچی لہور اسلام آباد جیسے شہروں میں مختلف ادارے ایسے عوامی اجتماعات کراتے رہتے ہیں جہاں ماہرین آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان اجتماعات سے فیدہ اٹھائیے متلکہ کمپنیوں کے بارے میں معلومات لیجئے اپنے کیریئر کے انتخاب کے بعد تلاش کیجئے کہ آپ کے شہر میں کون کون سی کمپنیاں آپ کے متلکہ کیریئر والوں کو جوب دیتی ہیں اپنے دوست احباب جانے والوں سے اس بارے میں پوچھئے ہر ہفتے اتوار کا بڑا اخبار جس میں مختلف کمپنیوں کی ضرورت ہے کہ استحارات آتے ہوں ضرور پڑیے آپ کو ان استحارات سے مختلف اداروں اور ان میں ملازمین کی ضرورت کے بارے میں پتا چلے گا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ متلکہ کیریئر کے لیے کم از کم کتنی تعلیمی قابلیت درکار ہے اور آپ اس میں آگے کہاں تک پڑھ سکتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں آن لائن برانٹ بنائیے اپنا تعرف قرآنہ اور دنیا کو اپنے صلاحیتوں کے بارے میں بتانا آج کہیں آسان ہو چکا ہے بعض ویب سائٹس مثلا لنگڈین تو اس مقصد کے لیے ہے یہاں اپنا کونٹ بنا کر اپنے بارے میں دنیا کو بتائیے البتہ کسی موبالگے اور جھوٹ سے بچیے کیونکہ اس سے آپ کی پیشاوارانہ شہرت کو داگ لگ سکتا ہے دوستو اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے منازمت کے حصول کے بارے میں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور کمنٹ کریں اور ہمیں یہ بتائیے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں چلی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بان